اس ویڈیو میں آج ہم فلیش میموری کی کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں پڑھیں گے فلیش میموری اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ہوتی کیا ہے اور یہ کام کس طرح سے کرتی ہے ایسا کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اکثر ہم اپنے یو ایس پی ڈرائیو میں یا اپنے میموری کارڈز میں اس فلیش میموری کا استعمال کرتے ہیں اس کے ایڈوانٹیجز کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کا جو پہلا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ بہت ہی لیس پاور کنزیوم کرتی ہے یعنی اگر آپ نے فلیش میموری کا استعمال کیا ہے اپنے کمپیٹر میں اور اگر آپ نے یویس بی کنیکت کی ہے یا اپنے لیپ ٹاپ میں یویس بی کنیکت کی ہے تو بہت ہی لیس پاور یہ کنزیوم کرے گی اور اس کو اگر آپ فلیش میموری کو as a memory card use کر رہے ہیں اپنے موبائل فون میں اپنے سمارٹ فون میں تو وہاں پہ بھی یہ کافی less power consume کرتی ہے دوسرا اس کا advantage یہ ہے کہ یہ ایک non-volatile memory ہے یعنی اس کے اندر data جو ہے وہ permanently store ہوتا ہے جب تک ہم چاہتے ہیں تب تک data اس کے اندر store رہتا ہے جب تک کہ ہم خود اپنی files اپنی audio ویڈیو جتنی بھی ہمارا data ہے اس کو ہم خود سے delete نہ کر دیں تب تک جو ہے وہ data delete نہیں ہوتا ایک اور advantage اس کا یہ ہے کہ یہ portable ہے portable کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت آسانی لے جا سکتے ہیں کیونکہ اس کا size کافی small ہوتا ہے اور اس کی movement جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو لے جانا کافی آسان ہوتا ہے یہ کافی زیادہ light weight ہوتی ہے وزن کافی ہلکا ہوتا ہے اسے اٹھانا مشکل نہیں ہوتا اور جب کبھی بھی آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں سے کسی قسم کی کوئی noise نہیں آتی جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے جو magnetic storage پڑی تھی اس کے اندر ہم نے hard disk کو پڑا تھا hard disk جب بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو اکثر اس میں سے جو اس کی جو mechanical parts کی movement ہے تو وہاں جو ہے وہ کافی sound آتی ہے اس وجہ سے flash memory اس واملے میں کافی زیادہ بہتر ہے اور اس کے advantage کی بات کی جائے تو یہ جو ہے کافی زیادہ large storage space جو ہے وہ ہم اس کے اندر store کر سکتے ہیں ابھی جو ہمارے جو recent USBs آ رہی ہیں جس کے اندر ہم 32 GB تک کا بھی data store کر سکتے ہیں جو کہ کافی زیادہ large storage ہے اور اس کو جو ہے multiple devices پہ استعمال کیا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ storage جو ہے وہ ایک device پہ کام کرے گی اور دوسری device پہ کام نہیں کرے گی جیسے کہ اگر آپ memory card use کر رہے ہیں تو memory card ایک موبائل smartphone میں use کر رہے ہیں تو وہی memory card جو ہے کسی اور smartphone میں بھی use ہو سکتا ہے اسی طرح ایک USB drive کے اندر جو flash memory کا استعمال کیا گیا ہے اگر آپ اس کو ایک laptop پہ use کر رہے ہیں اسی طرح اسے دوسرے laptop میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ جو ہے ایک solid state storage ہے یعنی اس کے اندر کسی قسم کا جو ہے وہ mechanical parts کی movement نہیں ہے یہ بالکل static ہوتی ہے اور اس وجہ سے اس کے جو damage ہونے کا خطرہ ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے یہ تھے flash memory کے تمام advantages اب اگر ہم اس کے disadvantages کی بات کریں اس کے نقصانات بہت ہی کم ہے ایک disadvantages کا یہ ہے کہ یہ کافی expensive ہوتی ہے اس کو خریدنا مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا اور اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے اکثر جو ہم اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کافی زیادہ جو ہے وہ اس کو break ہونے کی کافی زیادہ اس کے chances ہوتے ہیں اور کیونکہ یہ کافی size میں چھوٹی ہوتی ہے flash memory تو اس کے گم ہونے کا اور اس کے miss place ہونے کا بھی کافی زیادہ خطرہ رہتا ہے اور اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس کے اندر جو rewrite کی limitation ہے rewrite کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنی USB میں یا اپنی flash memory میں یا اپنے memory card میں data store کر رہے ہیں تو وہ آپ کیا کر رہے ہیں write کر رہے ہوتے ہیں data اپنی memory میں اب یہ جو آپ data write کر رہے ہیں اس کی ایک limitation ہے یعنی کہ آپ کتنی دفعہ اس کے اندر data write کر سکتے ہیں let's suppose یہ ہمارے پاس ایک memory ہے اور اس کے اندر آپ نے کچھ data store کیا ہے 2GB کا اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ data erase کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ data rewrite کرتے ہیں یعنی آپ کے پاس دوسرا data آ جاتا ہے اور آپ پرانا data delete کر کے new data جو ہے اس کے اندر store کر دیتے ہیں new data آپ نے store کیا ہے 6GB کا تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں دراصل rewrite کر رہے ہیں تو اس طرح سے ہم rewrite کر سکتے ہیں لیکن اس کے ایک limitation ہے اس کے ایک limit ہے یعنی کہ جو ایک normal flash memory ہے وہ دراصل اس کے اندر آپ اس کے around کوئی figure ہے جس میں آپ اتنی دفعہ اس کے اندر اپنا data rewrite کر سکتے ہیں اتنی آپ کے پاس limitation ہوتی ہے اگر آپ اس سے زیادہ وہ کرتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی memory کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو یہ اس کی کچھ limitations ہیں جس میں ہم data جو ہے وہ اتنی دفعہ rewrite کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم نے in detail جانا ہے کہ flash memory کی کی disadvantages ہوتے ہیں اور اس کے کیا advantages ہوتے ہیں